جی آر پی پولیس نے ایک چور کو کیا گرفتار ان کے قبضے سے دو چوری کے موبائل ایک عدد چاکو تین ہزار نگت کی برامت وہی لمبی دوری کی ٹرین میں چوری کی گھٹناوں کو دیتا تھا انجام مطرہ جنکشن کے پریٹ فارم نمبر تین سے کیا گرفتار چور پکڑا ہے جو بیار کرنے والا الفان ہے چلتی ٹرینوں چوری کرتا ہے جس کے قبضے سے دو موبائل اور جے گھٹی کے تین ہزار رابت ہوئے ہیں کون سے پلیٹ فارم سے گرفتار گیا ہے اسے پلیٹ فارم دو گھٹی تین ہزار رابتار گیا ہے تو یہ کون سے روٹ کی اجازتر ٹرین میں ہے یہ دلی آرہ روٹ میں اجازتر کرتا ہے اور بھی کوئی مقدمہ درزن پر یہ چار سار پہلے جیل گیا آئے گا اور اپراد ایک ریکارڈ کا پتہ لگایا جا رہا ہے کتنے کا مالک سے برامت کیا گیا ہے اس سے کلی بری بڑے موبائل برامت کیا ہے جن کی خیمت کلی بری مارکٹ میں ہو بھی بار بار تیرے دے رہے جائے گا ٹچی سے آگے موبائل ٹی وار انڈیا نیوز کے لئے دیپک چودری کی ریپورٹ مطرہ چنپن مطرہ میں بلدیو کے گاؤں پر اولی گاؤں میں گہوں کی فصل میں لگی آگ آگ لگنے کا کارڑ ابھی سپس نہیں ہے وہیں آگنی کیا وکرال روپ دارار کسانوں میں مچھی افرا تفری آگ بوجانے پر کر رہے ہیں پریاس وہیں اب تک قریب دس بھیگا گہوں کی فصل جل کر ہوئی راگ آگ گھٹنا کی سوشنا کے بعد دمکل کی گاڑی دیری سے پہنچی آگ بوجانے کا کر رہی ہے پریاس وہیں اگیاد کانوں سے تھانا بلدیوی لاکی کی برولی گاؤں میں دس بھیگا گہوں کی فصل جل کر راک ہو گئی آگ لگنے سے کسانوں میں افرا تفری کا محول ہو گیا وہیں گھنٹوں کسانوں نے کھیت میں لگی آگ بوجانے کا پریاس کی آگ گھٹنا کی سوشنا گرامیڑوں نے دمکل ویباغ اور پولیس کو بھی دی لیکن دمکل کی گاڑی گھٹنا ستر پر دیری سے پہنچی جسے گرامیڑوں میں آگ روز تھا وہیں آگ لگنے سے قریب دس بھیگا گہوں جل کر راک ہو گیا کس لوگوں کا کہنا ہے کہ ہائی ٹینشن لائن کی چنگاری سے آگ لگی ہے جو گہوں کے فصل کے اوپر ہو کر جا رہی لیکن کچھ شرارتی تطور درہ فصل میں آگ لگنا مان رہے ہیں پولیس پورے ماملے کی جانچ کر رہی ہے کہ آخر کسانوں کی فصلوں میں آگ لگانے کے کارٹ کی وجہ کیا ہے جسے کسانوں کی فصل جل کر راک ہو گئی اگر کسان صحیح سمیہ پر کھیتوں پر نہیں پہنچتے تو سیکڑوں بھیگا گہوں کی فصل جل کر راک ہو جاتی وہیں کسانوں کی سجکتہ کی چلتے کیول دس بھیگا جمین گہوں کی فصل ہی جل کر راک ہوئی ہے اس میں لاپرواہی دمکل ویباغ کی بھی رہی جو سوچنا کے بعد بھی گھٹنا ستر پر دیری سے پہنچی دیری سے پہنچی فائر بریگٹ کی گاڑی نے آگ پر کابو پایا لیکن تب تک دس بھیگا گہوں کی فصل جل کر راک ہو چکی تھی کیا گھٹنا ہوئی ہوتا آج لگیے ساپ پوری فصلے میں کتنے بھیگا خیت ہوگا کم سے کم خیت ہوگا تیس بھیگا تیس بھیگا کے دم سبور اور زیادہ ہی ہو سکتا کیا گھٹنا چلا کیا لگا آپ کو گھٹنا سوچنا سڑک بھائنے دہی کے سیتنوں میں آگے لگی کیا بھائی گھٹنا ہے گیار ساڑے گیار بھائی جنت بھرگام میں تے جنت بھجی آئی ہے جنتانے پریاس کرے ہوئے یہ در و در سے دور چالو کرو آئے اور بہت ہو بیوگن تھے کچو کھڑا ہوگا کچو کٹے ہوگا بھائی گھٹ خیتڑوں میں کٹنے لوگوں نے کسان تھی اس کے پلوس میں کٹ میں کسانوں تھی کٹ چھے گزار conheخشاہ کسان بن چھے نہ کسان بن چھے کسان بن چھے کسان سپہوں کا Gباز لگیا سپien تک ساسم باتائیو آپ کو پتائیا آپ نے آپ کو پتائیا آپ کیا اب آپ کو پتائیو آپ کو پتائیو آپ کو پتائیو آپ کو پتائیو کنیوازی کانکے ہو یہ عگ لگنے کا جو کاران روی تک معلوم پڑا ہے وہو میں معلوم پڑا ہے تو ابھی یہ کس 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 کنوکسان ہو راتان سنگھ سہتان راتان سران سو دانی بہت ساروں کا نقصان ہو چکا ہے ٹی ویوان انڈیا نیوز کے لیے دیپک چودری کی ریپورٹ مطرہ مرندہ وان کوتوالی علاقے کے پانی کا ترہے کی گھٹنا ٹی ویوان انڈیا نیوز کے لیے دیپک چودری کی ریپورٹ مطرہ